افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قدا امرا فانما یقول له صدق اللہ مولانا العظیم موزز حاضرین اور سامین و ناظرین اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم نے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت سلسلہ وار موضوع کے زمن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر سنتالیس اور اڑتالیس تلاوت کی ہے اور اس آیت کا بیان بھی ہم اسی بنیادی نکتہ کی وضاحت میں کر رہے ہیں جس پر پچھلی دو تین نشستوں میں تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری تھی اور وہ یہ نکتہ تھا کہ علم اور نبوت اور رسالت کا باہمی تعلق اور باہمی اشتراک یہ ناگزیر ہے اور نبوت کا بنیادی شرف اور اساسی کمال اور سب سے پہلا امتیاز ہی علم ہے اس زمن میں ہم نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذکر سے لے کر کثیر تعداد میں انبیاء کرام اور رسول اعظام کا ذکر قرآن مجید سے مختلف مقامات سے مختلف آیات کریمہ سے کیا ہے اور اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ قرآن مجید نے ہر جگہ جس بھی نبی اور جس بھی رسول کے فضائل کا مناقب کا اس کی کرامات کا اس کے مراتب کا اس کے امتیازات کا اور اس کی خصوصی شعون کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلی ترجیح اللہ تعالیٰ نے بیان شان نبوت کے باب میں علم کو دی ہے اس لیے کہ نبوت حقیقت میں تعبیر ہی یعنی عبارت ہی علم سے ہے اور یہ وہ علم ہے علم بالوحی جو اللہ تعالیٰ کی صورت کی طرف سے ان کو وحی کی شکل میں عطا ہوتا ہے اور یہ وحی لفظی بھی ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام پر اور مانوی بھی ہوتی ہے آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سورہ آل عمران کی دو آیتیں تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ ذکر بھی ان کی پیدائش سے پہلے کا ہے جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا خوشخبری سنانے کے لیے بیٹے کی جب انہوں نے آکے کہا انما انا رسول ربک لعاہبالک غلاما زکیہ کہ میں تو صرف تمہارے رسول کی طرف سے ایک نمائندہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ طہارت والا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں لعاہبالک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں ہر چند کے بیٹا دینے کی نسبت قرآن مجید میں یہاں سیدنا جبریل امین کی طرف ہے مگر یہ نسبت مجازی ہے بیٹا تو اللہ دیتا ہے نہ بیٹا دینے پر قادر ملائکہ ہیں نہ علیاء ہیں نہ انبیاء ہیں یہ قدرت تو حقیقت میں اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے مگر جو سبب بنتا ہے اللہ کی اس نعمت کا خواہ وہ اولاد ہی کی نعمت کیوں نہ ہو کسی نعمت کے عطا ہونے کا تو قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے اور یہ سنت الہیہ ہے اور یہ جائز ہے کہ جو سبب بنے اس سبب کی طرف اس نعمت کی نسبت کی جا سکتی ہے فیل کی نسبت کی جا سکتی جیسے سیدنا جبریل امین نے کہا بجائے اس کے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں یہ کہتے نہیں اللہ رب العزت کا عمر یہ تھا انہوں نے فرمایا لِأَحَابَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا کہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں تو مراد یہ ہی تھا کہ اللہ نے جو بیٹا دینا ہے میں اس کی برکت کا سبب بنا ہوں اس نعمت کا لہٰذا یہاں سے وہ سنت معلوم ہوئی کہ بعض نعمتیں امت کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے نصیب ہوئیں بعض نعمتیں اور بعض کرامتیں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ملائکہ کی طرف سے اولیاء کرام کی طرف سے صالحین کی طرف سے کبھی ملتی ہیں تو وہ حقیقت میں منعم منعم حقیقی اس نعمت کا دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مگر جو بزرگ ہستی اس نعمت کے مہیا ہونے کا سبب بن جائیں تو اس فعل کی نعمت کی نسبت ان کی طرف بھی کی جا سکتی ہے یہ قرآن مجید سے اس کا جواز اور اس کا سنت ہونا ثابت ہے قبو والدین ہیں دنیان میں واسطہ ہیں کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر ہیں دنیان میں واسطہ ہیں تو یہ عمل یعنی عالم اسباب میں بھی اسی طرح ہے اور فوقل اسباب میں بھی اسی طرح ہے اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بغیر باب کے یہ ایک فعل فوقل اسباب تھا بغیر والد کے یہ فوقل اسباب تھا آپ کا تولد تو اس میں بھی آپ نے نسبت اپنی طرف کی یعنی وہ ذریعہ بنے اس برکت کا جس برکت ربانی کے باعث ان کو اولاد کی نعمت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تولد کی نعمت ملنے والی تھی خیر یہ بات جملہ معتارضہ کے طور پہ آگئی اصل موضوع یہ تھا تو آپ نے پریشان ہو کر کہا کہ مجھے بیٹا کیسے مل سکتا ہے مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں تو اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا یہ عمر ہوا کہ اللہ تعالیٰ بس جیسے ایسے ہی اس کا نظام ہے وہ جو چاہتا ہے تخلیق فرما دیتا ہے خود اللہ اسباب کا موتاج نہیں ہے اور جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے وہ فرماتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اب یہ گفتگو ہو رہی ہے یہ پیغام اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا جا رہا ہے اب اس مقام پر جب کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے اب ان کی خوبیاں ان کی بعض شانیں شعون ان کے بعض امتیازات بیان کیے جا رہے ہیں پیدائش سے پہلے کہ جو بیٹا آپ کو عطا ہونے والا ہے وہ کیا ہوگا اس کا منصب کیا ہوگا اب قرآن کہتا ہے کہ اس مقام پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب کا علم اطا کرے گا اور حکمت کا علم اطا کرے گا وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلُ اور تورات اور انجیل کے علم سے نوازے گا تو آپ اندازہ فرما لیں موجزات بھی ان کو ملے آگے ہم ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں جن میں موجزات کا ذکر ہے بڑے عظیم شان موجزات ملے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مگر ولادت سے پہلے ان کی شان کو اور ان کے اصاف کو اور ان کے امتیازات کو بیان کرتے ہوئے دیگر موجزات کا ذکر ابھی نہیں کیا بلکہ ابتدا ہی ان کی شان علمی سے کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں عظیم علم سے نوازے گا اور اس علم کا منبع کتاب ہوگی حکمت ہوگی تورات اور انجیل ہوگی تو یہاں سے پتا چلا کہ گوئے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا پہلا بیان بھی علم پر اس کا مدار رکھا اسی طرح سورہ المائدہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر آتا ہے اور یہ مقام بہت اہم ہے کئی معانی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلا والدتک اذ ایتک بروح القدس اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کی اس نعمت کو یاد کیجئے جو اللہ نے آپ پر کی اور آپ کی والدہ پر کی جب آپ کو روح القدس یبریل امین کے ذریعے مدد کی اور تُقلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلَى اور آپ لوگوں سے اپنے پنگھورے میں جب ماں کی گود میں تھے اس وقت بھی کلام کرنے لگے کلام کرتے تھے وہ نعمت بیان کی جا رہی اس نعمت کو یاد کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی موجزات کا ذکر نہیں کیا وہ بعد میں آ رہے ہیں پھر پہلی بات یہ کیے کہ روح القدس کے ذریعے یہ مدد کی کہ آپ اپنی ماں کے گود میں بولنے لگے تاکہ ماں پر لگنے والے الزام کو رد کر دیں یہ تو تھا اس کی صفائی کے لیے والدہ پر جو الزام لگایا گیا اس کی صفائی دے رہے تھے اس الزام کو رد کر رہے تھے اعلانِ نبوت کر رہے تھے اور اس کے ساتھ پھر پہلا وصف اس کے بعد کیا بیان کیا فرمایا وَعِذْا اللَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور میں نے تمہیں علم عطا کیا کتاب کا جنہی علمِ الٰہی کے فیض سے نوازا اور حکمت وہ عطا کی جو نبوت کا علم ہے وہ عطا کیا حکمت اور دانائی جو دانش نبوت ہے وہ عطا کی اور تورات کا علم عطا کیا تورات دی اور انجیل عطا کی تو آپ دیکھئے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف نبوت کے بیان میں پہلی بات نبوتِ عیسوی کے لیے علم کی کی اور تورات اور انجیل یہ دو کتابوں کا علم تو ملا کیونکہ آپ تورات کے بھی وارث تھے آکام نبوتِ عیسوی میں تورات کے نبوتِ موسوی کے ہی کیریان ہو رہے تھے انجیل انہیں خود ملی اور کتاب اور حکمت یہ دو منابع تھے اس علم کے جو اضافتاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے اور یہ فرما کر اس کے بعد اب باقی موجزات عیسیٰی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دنیا میں مشہور ہیں جن کو شورت ہے جن کو قبولیت ہے ان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے فرمایا وَإِذْتَخْلُكُ مِنَ اور وہ نعمت بھی یاد کر جب تم مٹی سے پرندوں کی معنی شکل بناتے تھے میرے اذن کے ساتھ اور ان میں پھوک مارتے تھے تو میری اذن سے وہ پرندہ جاندار ہو کر اڑ جاتا تھا اور پھر جو مادرزاد نابی نے تھے پھوک مار کر ان کو تم شفایاب کر دیتے تھے اور برس زدہ جو لوگ تھے ہاتھ پھیر کر ان کو شفایاب کر دیتے تھے میرے اذن سے وَإِذْتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اور مُرْدُوں کو تم قُمْ بِإِذْنِی کہہ کر میرے اذن سے زندہ کر دیتے تھے آپ نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان تمام موجزات کا ذکر کیا ہے تمام موجزات کا ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا مگر ان کا ذکر بعد میں آیا ہے اور ان تمام موجزات سے پہلے موجزہ نبوت علم کو قرار دیا گیا ہے جو امتیازی شان اور امتیازی وصف ہے نبوت کی اسی طرح پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر چار اور چھے میں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَاقُوبِ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور فرمایا کہ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر رہا ہے وہ آپ کو منتخب کرے گا اجتباہ کرے گا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور خوابوں کی تعبیر کا وہ علم آپ کو عطا کرے گا جو پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گا اور یہ آپ کی نبوت کی نمائع وصف اور نمائع امتیازی شان ہوگی جو کسی اور کو نصیب نہ ہوگی تو يُعَلِّمُكَ یہاں پھر نبوت یوسفی کے لیے بھی بنیادی وصف اللہ تعالیٰ نے علم کو قرار دیا قَذَالِكَ يَجْتَبِيقَ رَبُكَ چُن لے گا اس کا اشارہ تو نبوت کی طرف ہے کہ اپنی نبوت کے لیے تمہیں چُنے گا اور جب نبوت کے لیے چُن لیا تو اس نبوت کا پہلا امتیازی وصف کیا ہوگا يُعَلِّمُكَ آپ کو بے مثال اور غیر معمولی علم سے نوازے گا پھر اس علم کی ایک خاص شان بھی بیان کی کہ وہ خوابوں کی تعبیر کا وہ علم ہوگا جو دنیا میں کسی اور کو اس قدر نصیب نہ ہوگا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اور اس علم کے بیان کے بعد فرمایا اور اس طرح اللہ تعالی تم پر اپنی نعمت تمام کر دے گا نعمتہو علیک اپنی نعمت تمام کر دے گا گویا اس نعمت میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے نبوت اور علم نبوت اپنی نعمت تمام کرے گا علم اور حکمت اور اسی طرح تمام کرے گا جس پر اس نے آلِ یعقوب پر اپنی نعمت تمام کی تو اب اشارہ کر دیا کہ آلِ یعقوب میں جن جن کو نبوت عطا کی ان تمام انبیاء کو علم میں بھی امتیازی شان عطا کی اور اس طرح ان کے اوپر اپنی نعمتیں تمام کی جیسے کہ اس نے تمہارے والدین پر بھی اپنی نعمت کو تمام کیا من قبل ابراہیم اور اس سے پہلے آپ کے باپ ابراہیم پر جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ آپ کے شکر دادا تھے یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام صاحبزادیں ہیں سیدنا عصاق علیہ السلام کے اور وہ صاحبزادیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے عبراہیم اور عصاق اور تمہارا دادا ان ربک علیم حکیم اس مقام پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جس خصوصی صفت کا ذکر فرمایا ہے وہ صفت علم اور حکمت ہے بے شک تمہارا رب بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنی صفت کو بھی چشمہ علم و حکمت کے ساتھ بیان کیا اور اسی علم و حکمت کے ذریعے تمام انبیاء کی نبوتوں پر اپنی نعمت کو تمام کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کے ذکر تک تو اس کا ذکر کئی اور آیات میں بھی اسی طرح آیا ہے اب پھر سورہ مریم میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا جب یہ بیان جہاں آیا ہے ان کا ذکر کر ابراہیم علیہ السلام کا وہ سچے تھے نبی تھے ان کی صدیقیت اور ان کی شان نبوت کو بیان کر کے اب ان کا وصف نبوت امتیازی شان نبوت بیان ہو رہی ہے اور وہ شان کیا آپ فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ خاص علم آیا ہے آپ نے دیکھا ہر مقام پر قرآن مجید نے ہر نبی کا علم ہی اس کی نبوت کا امتیازی وصف قرار دیا ہے یعنی علم ہی کو نبوت اور رسالت کا امتیازی شان ڈیکلیئر کیا ہے گویا اس طرح بیان کیا ہے کہ علم و حکمت اور نبوت این یکدگر ہیں وہ علم جو علم بالوحی ہے حکمت جو حکمت بالوحی ہے جو مبنی بروحی ہے الہی ہے تو گویا اور یہ وہ سارا علم ہے جو حواس اکل اور وجدان جہاں پر ختم ہو جاتے ہیں تو ان سے ماورہ وحی کا علم پھر انسان کو تھامتا اور انسان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا ہے تو نبوت اور رسالت کو مقام رسالت کی بات ہو رہی ہے وہ سراسر علم قطعی ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس ہرگز نہیں تھا اس وجہ سے فتبعنی میری اتباہ کریں گویا نبی ہر زمانے میں ہر صاحب علم سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں کیونکہ یہاں قائدہ یہ ہے جب وہ دعوت اتباہ دے رہے ہیں تو دعوت اتباہ کا مدار العلم پر کر رہے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کو یا آپ کے علاوہ زمانے میں کسی کو نصیب نہیں سو میری اتباہ کریں کیونکہ اس علم کا حامل میں ہوں میری اتباہ کریں اہدکہ صراطن سویہ اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے اپنی وحی کی شکل میں مجھے عطا کیا ہے آپ میری اتباہ کریں گے تو میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دوں گا اب آپ پھر دیکھیں یا اہدکہ یا ہدایت دینا اللہ کا کام ہے مگر یا ہدایت دینے کا فیل اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف کر رہے ہیں یہ زمنی بعض چیزیں ہیں جو بعض عقائد میں بعض اوقات مغالتے پیدا کرتی ہیں غلط فہمی پیدا کرتی ہیں اور لوگ بلا وجہ اُلَج جاتے ہیں اس لیے میں زمنا ساتھ ساتھ اس کو کلیئر کرتا چلا جاتا ہوں کہ کبھی اس طرح کا بیان کرنا کہ مجھے فلانے ہدایت دی مجھ پر فلانے کرم کیا مجھ پر فلانے رحم کیا مجھ پر فلانے عنایت کی یہ فلان بزرگ کی شفقت ہے فلان کا کرم ہے ایسے جملے بولنا ہرگز قرآن و سنت کے منافع اور خلاف نہیں ہیں یہ این سنتِ انبیاء ہے یہ سنتِ الہیاء ہے یہ قرآن کا طریق ہے اسلوب ہے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے حدیث نبوی میں لیکن چونکہ اس وقت ہم گفتگو قرآن پر کر رہے ہیں تو یہاں پھر وہ فرماتے ہیں احدِقا میں تمہیں ہدایت دے دوں گا سیدھے راہ کی سیدھے راہ دکھا دوں گا اب یہ شان تو حقیقت میں اللہ کی ہے مگر پیغمبر چونکہ ہدایتِ الہیاء کے فرام ہونے کا ذریعہ بنتا ہے سبب بنتا ہے واسطہ بنتا ہے وسیلہ بنتا ہے اور وہ جو وسیلہ اور واسطہ اور سبب بنے گا اس کے لیے حق ہے کہ وہ اس فعل کی نسبت اپنی طرف کر لے اس کو مجاز کہتے ہیں حقیقت میں وہ ہدایت دینے والا پھر بھی اللہ رہتا ہے اس نسبتِ فعل کے کر دینے سے حقیقت ماذا اللہ نہ منسوخ ہو جاتی ہے نہ بدل جاتی ہے تو اب اس اتباع کی دعوت کی بنیاد بھی اس طرح پھر آگے قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں لوت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ارشاد فرمایا پھر غور کیجئے وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ اب آپ دیکھئے وہ جو اللہ پاک نے ان کو ان برے لوگوں کی بستی سے نجات دی یہ ایک موجزہ تھا جو رونما ہوا ان کی حیات میں اس موجزہ کا ذکر بھی بعد میں کیا مگر حکم سے مراد نبوت اور علم سے مراد علم نبوت جو وحی کے ذریعے عطا ہوتا ہے وہ علم خاص ہے جو نبوت کو امتیازی شان امتیازی شرف اور امتیازی کمال عطا کر دیتا ہے تمام اہل زمانہ پر اس لئے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جب بھی جس نبی کا ذکر کرتا ہے اس کی نبوت کے ساتھ علم کو شرط لازم کے طور پر بیان کرتا ہے نبوت کی شان ہی علم کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ بنیادی قائدہ ہے ہر نبی جس زمانے میں مبوس ہوتا رہا اور مبوس ہوتا تھا اس زمانے کے بھی ایک سطح علم ہوتی تھی ایک علمی لیول تھا اس زمانے کا خواہ وہ گریک دور ہو یونان کا زمانہ ہو خواہ وہ رومن امپائر تو بعد میں آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد وہ تو انبیاء کا دور نہیں تھا درمیان کا دور فطرت تھا تو خواہ وہ گریک پیریڈ تھا جب عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائے ہیں یونان کا دور تھا جس کو ظاہری سیولائیزیشن کلچر نالج سائنس اور ایکڈیمکس کا جو پیریڈ ہے خواہ وہ ایجپشن کلچر تھی سیولائیزیشن تھی مصر کا دور تھا خواہ وہ اس سے پہلے بیبیلونین کلچر تھا بابل کا عراق کی سرزمین پر جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا اور مصر میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور آنورڈ رہا خواہ وہ دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا زمانہ القدس میں فلسطین کی سرزمین پر تھا الغرض جس زمانے میں جو بھی نبی آئے ایک بات ذہن نشین کر لیں اُس زمانے میں ساتھ ساتھ انسانی نسل بھی تو چلی آ رہی تھی نا آدم علیہ السلام سے آنورڈز ایک انسانی معاشرے بھی ارتکا پذیر تھے انسانی معاشرے کے ساتھ ساتھ انسانی سوچ بھی ارتکا پذیر تھی اور سوچ کے اپنے فکر پروسس میں انسانی عقل بھی اپنے اپنے انسانی علوم کو تراشیدہ کرتی جنم دیتی وجود میں لاتی ڈیولپ کرتی وہ فلسفے تھے یا جو بھی ان کے عقائد تھے بارسورت انسانی عقل علم وجود میں لاتی تھی سوچتی تھی علم کی تخلیق ہوتی تھی مختلف میدانوں میں خاطب کے میدان تھے حکمت کے میدان تھے میڈیکل سائنسز کے میدان تھے فلسفی کے میدان تھے میٹا فیزکس کے میدان تھے اور دیگر مختلف کسی قسم کے علوم ہنر تھے دنیاوی اخروی تو انسان اپنی سوچ اپنی عقل اپنے حواس اور اپنی عقل کے مطابق اور اپنے دلائل کے مطابق وہ بھی علم کو ہمیشہ تخلیق کرتا رہا ہے انسانی علم تھا ہر دور میں انسانی علم کا ایک ہی ایک سطح تھی ایک لیول تھا اور پھر وہ سطح ان میں کوئی نہ کوئی لوگ کچھ نہ کچھ لوگ یقیناً علم میں باکمال ہوتے جو کلائمیکس پاتے علم کا تو گویا وہ کمال اس دور کے اس زمانے کے علمی سطح کا کمال ہوتا پرفیکشن آف نالج ہوتی علم کا کمال ہوتا اس کی سمجھیں آپ کلائمیکس ہوتی نالج کی اس زمانے کی سطح کے اعتبار سو اس زمانے میں جو نبی آیا چونکہ لازم تھا کہ اس زمانے کے لوگ اس نبی کی اتباع کریں اس نبی کی اطاعت کریں اتباع کریں لازم تھا نبی آتا اس لیے ہے قرآن مجید نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ کا اپنا موڈل سمجھیں اور اس کے ہر حکم کو ہر عمل کو ہر ہدایت کو اپنے لیے رہنمائی سمجھیں میعارِ صداقت میعارِ حق سمجھیں اور اس کی پیروی کریں اگر رسول کی پیروی نہیں کرنی تو رسول پھر وہ مطاع نہیں ہے وہ قابل اتباع قابل تقلید موڈل نہیں ہے انسانیت کے لیے تو قرآن نے ایک کلیہ بیان کر دیا کہ رسول کی بیست کا مقصد یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اس کی اتباع کی جائے یہ وجہ عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اب چونکہ رسول کی اتباع ہر نبی اور رسول کی اتباع اس کے زمانے کے لوگوں پر اس کی امت پر خواہ وہ بستی تھی خواہ وہ شہر تھے خواہ وہ ملک تھا جس جس علاقے تک اس کی بیست تھی جو جو اسکوپ تھا تیریٹوریل لیمٹس تھی جو گریفیکل لیمٹس تھی اس نبی کی نبوت اور رسالت کے لیے جہاں جہاں تک اس کی نبوت پر ایمان لانا واجب تھا جہاں جہاں کے بستیوں شہروں ملکوں کے لوگوں پر اس کی اطاعت اور اتباع کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم تھا یہ تو لیمٹس تھی مختلف لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جن جن پر اس کی اتباع اتباع اور اطاعت واجب تھی وہ اس لیے واجب تھی کہ اس تمام تر زمانے میں اور تمام تر علاقوں میں انسانی عقل نے علم کی جو سطح وضع کر رکھی تھی انسانی عقل نے اپنی تحقیق سے اپنی جستجو سے اپنی فلسفیانہ سوچ سے اپنے ارتکائی عمل سے علم کو جو بلند ترین مقام اس زمانے اور اس اہد اور اس دور کے علمی اقلی فلسفیانہ تقاضوں کے مطابق دے رکھا تھا تو وہ جو ایک سطح تھی اس علم کی اس زمانے کی تو لازم تھا کہ ہر پیغمبر اس زمانے کی ہر نبی کا علم اس کے اہد کی علمی سطح سے بلند ہو ہر رسول کا علم اس کے پورے دور کی اجتماعی علمی سطح سے بلند ہو اور کوئی شخص اس دور میں ایسا نہ ہو جو علم میں اس نبی سے زیادہ ہو جو دانائی میں اس نبی سے زیادہ ہو جو دانش اور عقل مندی میں اس نبی سے زیادہ ہو جو اپنی فتانت اور ذہانت میں اس نبی سے زیادہ ہو جو اپنی فراست میں بصیرت میں اس نبی سے زیادہ ہو جو اپنی وسعت علم میں اس نبی سے زیادہ ہو چونکہ اس نبی کی اتباع کا مدار ہی اس کے علم کے تفوق پر تھا اگر اسے علمی تفوق نہیں ہے اپنے پورے زمانے پر اور اپنے سارے زمانے کے لوگوں پر تو کس وجہ سے لوگ اس کی عظمت کو تسلیم کریں چوہ لوگ اس پر ایمان لائیں چوہ لوگ اسے اپنا ایمان و پیشوا مانیں لوگ اس کی باتوں پر کیوں عمل کریں اور اس کی کئی بات کو حق اور اپنی سوچی باتوں کو خلط کیوں تسلیم کریں افٹرال ان کا بھی تو اپنا ایک بھروسہ تھا اپنی اکلوں پر اپنی سوچ پر اپنے فکر پر وہ اپنے فکر کو چھوڑ دیں اپنی سوچ کو چھوڑ دیں جو سجو کے نتیجے میں جو جو نتائج علمی فکری انہوں نے اخذ کر رکھے تھے ان ساروں کو پکرا دیں اور جو بات نبی کہہ رہا ہے اس کو تسلیم کر لیں وہ اپنی علم اور فکر اور سوچ کی بنا پر ہی سوچتے تھے نا کہ یہ بت ہیں یہ قابل پرستش ہیں چاند قابل پرستش ہیں ستارے قابل پرستش ہیں یہ مختلف نمونے موڈلز بناتے تھے قابل پرستش ہیں جو جو عقائد انہوں نے وضع کیے جو بھی تصورات وضع کیے جو بھی تخیلات وضع کیے طبعی دنیا سے متعلق یا معبادت طبعی دنیا سے متعلق اگر طبعی دنیا تھی طبعی کائنات فیزیکل ورلڈ تو وہ اخلاق تھے وہ بھی نبی کی سنت ہے اپنے طریقے چھوڑ دو نبی کو فالو کرو اگر وہ معبادت طبعی تھے میٹا فیزیکل تھے تو وہ عقائد تھے وہ عقیدہ اور ایمان کا موضوع تھے وہ بھی اپنی سوچ چھوڑ دو اور جو نبی بتا رہا ہے وہ عقیدہ حق ہے تو گویا لازم تھا کہ نبی کا علم اپنے زمانے کے ہر قسم کی علمی سطح سے بلند ہو بالا ہو فوق ہو اور کوئی بھی اس کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے تب ہی جا کر وہ نبی متع مطلق بنتا ہے اپنے زمانے کے لیے اپنے عہد کے لیے یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کبھی جب اقرار نبوت کر آیا گیا اور ان کی عظمت نبوت قیام نے سر تسلیم خم کروایا گیا اور آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی امتیازی شان منوائی گئی تو اس کی بنیاد بھی علم پر رکھی گئی ہم اس پر تفصیلی گفتگو پچھلی نشستوں میں کر چکے ہیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جمعی علوم سے اصماء اشیاء کے اصماء ان کے افعال ان کے خواس ان کی صفات اور ان کی جزیات تک اللہ رب العزت نے اشیاء کا علم عطا کیا وہ پھر ملائکہ کے پاس رکھا سامنے کیونکہ ملائکہ اس دور میں سب سے بڑے علم علم تھے اہل علم تھے جتنا علم بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا مگر اس دور میں کیونکہ انسان نہ تھے وہ زمانہ ملائکہ سیان فلک تھے ان کے سامنے بتو اور چیلیج رکھا تم بتاؤ جب انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا تو فرمایا اب سجدہ کرو تو گویا عظمت آدم کا اعتراف بھی ان کی عظمت علم کی بنیاد پر تھا یہی بات ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں فرما انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک سراتن سویہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس ہرگز نہیں سو اس علم کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ میرا راستہ حق ہے میری اتباع کرو تو گویا یہاں بھی دعوت اتباع علم کی بنیاد پر نبوت کے علم کی بنیاد پر علم نبوت پر دی جا رہی ہے وہی بات ہر جگہ ارشاد فرمائی تو ہر نبی کا علم لازمی ہے یہ لابدی ہے نا گزیر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک زمانے میں نبی ہو اور اسی کے زمانے میں جن کو وہ نبی اپنی پیروی کی دعوت دے رہا ہے اس سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ بھی رہ رہے ہیں تو لوگ پھر ان کی کیوں نہ مانیں خواہ وہ افلاتون زمانہ ہو خواہ وہ جالی نوس ہو کوئی اریسٹوٹل ہو پلیٹو ہو کوئی اپنے دور کا بڑا سے بڑا صاحب علم صاحب فلسفہ صاحب عقل کیوں نہ ہو مگر اس کے دور میں اگر نبی آ گیا تو اس کے علم کی ساری پروازیں اس نبی کے علم کی عظمت کے سامنے پست ہو جائیں گی تب ہی جا کر یہ رشتہ بنتا ہے نبی کا اور اس کے اہل زمانہ لوگ امت کا ورنہ اس کے اوپر تو اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی جس کا اپنا علم نبی سے زیادہ ہے لہذا یہ واضح ہے جس طرح خالق کا علم کل مخلوق سے زیادہ ہے مخلوق کا علم خالق کے برابر ہو نہیں سکتا یہ تو مثال بھی نہیں بنتی میں آپ کو بلا تشبیع و بلا مثال سمجھا رہا ہوں مخلوق کا علم تو کسی اعتبار سے بھی خالق کی مثال کے ساتھ تمثیل نہیں بنتی مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس طرح مخلوق میں جب اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں عالم انسانیت میں سب سے بڑھ کر اپنے انبیاء بنائے تو لازم ہے جس نبی کو جس جس زمانے میں بھیجا پورے زمانے کربی سطح سے اس کا علم بلند ہو یہ پروسس کرتے چلے آئیں یہی وجہ ہے کہ جب سیدن عیسی علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت بڑے بڑے اعتباہ وجود میں آ چکے جب موسی علیہ السلام کا زمانہ تھا یہ بڑی دو امپورٹنٹ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں جب موسی علیہ السلام کا زمانہ تھا تو علم کا کمال اور علم کا کلائی میکس و عروج جادو تھا بڑے بڑے مجیشنز تھے فیرون کے دربار میں اور جادو میں فروغ پا کے یہ ان کے علم دی تو مقابلہ ہوا علم نبوت کا جادو گروں کے جادو کے علم کے ساتھ اس نے کل دنیا کے جادو گر بلالی ہے اور انہیں کہا کہ ہم اپنی چھڑیاں پھینکتے ہیں وہ سامپ بن گئے اب جب وہ انہوں نے اپنے جادو وہ یہ بھی ایک علم تھا ایک ہنر تھا جب اس کے ذریعے اس جادو کا مزارہ کر کے سامپ بنا دیئے اپنی چھڑیوں کو وہ الگ بات کہ وہ دکھائی دینے لگے یہ حقیقت میں سامپ بن گئے تھے بہر صورت جادو کا جو بھی اثر تھا جب وہ رنما ہو چکا تو پھر موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور ہر نبی کا علم ہر باب میں ہر میدان میں اس کے اہل زمانہ کے ہر شخص کے علم سے فائق ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دعوت اور توحید کے دلائل کے ذریعے جادو گروں کو قائل نہیں کروایا چونکہ وہ جادو کا مزارہ کر چکے تھے تو فرمایا کہ یہاں بھی علم نبوت کا کمال دکھایا جائے حکم دیا کہ اپنا اصحاب پھینک اصحاب پھینکا وہ اجدہہ بن گیا ان کی چھڑیاں سامپ بن گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کا سا اجدہہ بن گیا اور سارے سامپوں کو کھا گیا تو گویا وہ جس پر ان کا گھومنڈ تھا جس علم پر اس علم کو بھی مات دے دیا علم نبوت کے کمال نے چونکہ یہ حقیقی اثر رکھتا تھا علم نبوت اور وہ دھوکہ دہی کا اثر رکھتا تھا اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہی جو دور تھا چونکہ جادو گروں کا دور تھا علم کا کمال جادو تھا میجک تھا اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا اسا پھینکتے اجدہہ بن جاتا سوٹا مارا دریائے نیل دو حصے ہو گیا اور خوشکی کا راستہ بن گیا یہ سارے وہ موجزاتی کراماتی وہ عمل ہیں جو جادو گروں کے ہم مفہوم تھے ان کی سمجھ میں آنے والے تھے مگر یہاں ان کے جادو فیل ہو گئے علم نبوت سب کے جادووں کے علم پر خالب آ گئے لہٰذا جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اس وقت سائنس کا علم طب کا علم حکمت کا طب کا علم فروغ پا چکا تھا یہ پیریڈ ہے اریسٹورٹل اور پلیٹو جتنے بڑے بڑے سائنٹیوک علم کے اور میڈیکل سائنس کے ہوئے ہیں بڑے بڑے مسیحان وقت تھے بڑے بڑے یہ پھر اسی کے بعد وہ لگیسی ملی ہے گریک پیریڈ میں اور پھر وہ طب وجود میں آئی جو آج کے دن تک جس کو طب یونانی کہتے ہیں ایسٹن میڈیسن کہتے ہیں وہ ایکچولی گریک میڈیسن ہے گریک میڈیسن ہے وہ وہاں سے وجود پذیر ہوئی تو چونکہ طب بڑے بڑے لا علاج مریضوں کو شفایابی کرتے اور حیرت انگیز حد تک علاج کرتے تو وہ فخر تھا ان کو گمند تھا غرور تھا تو علم طب عروج پر تھا تو جب عیسیٰ علیہ السلام ہم آئے تو نبی کا علم کا ہر باب اس زمانے کے علم کے ہر باب سے برند ہونا چاہیے تب جا کے نبی کی عظمت اور تمکنت متصور ہوتی ہے متحق تک ہوتی ہے اور تب اس کی اتباع ہر ایک کے اوپر لازم بنتی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو علم اتا کیا وہ علم طب کے میدان میں سب سے غالب ہو گیا وہ لا علاج مریضوں کو شفاعیاب کرتے تھے مگر کسی کا علم طبی موت واقع ہو جانے کے بعد مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا بس موت سے پہلے تک مریض کو شفاعیاب کرتے تھے یہ تھا انسانی علم جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص انبیاء کی پوری کتار میں ان کو یہ نبوت کا فیض عطا کر کے بیجا کہ وہ جب موت واقع ہو جاتی تو اطبع زمانہ معذور رہ جاتے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب آؤ جہاں تمہاری طب کام نہیں کرتی وہاں علم نبوت اور فیض نبوت کام کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جا کے قبع اذن اللہ کہتے کھڑا ہو جاتا مرد مردوں کو زندہ کر دیتے مادرزاد نابینی کو کوئی طبی بینائی نہیں دے سکتا تھا آپ کو معجزہ دیا کہ مادرزاد نابینے کو پھوک مارے اور بینائی ہو جائے برس کے مریض کو کوئی طبیب شفایاب نہیں کر سکتا تھا یہ لا علاج مراز تھی آپ کو اللہ نے یہ موجزہ دیا کہ برس کے مریض پر شفایاب کر دیتے تو آپ نے دیکھا کہ وہ موجزہ جو ریکوائرمنٹ آف دی ٹائم تھے جو ریکوائرمنٹ آف دی ٹائم تھے جن کا ریلیونس تھا بڑا قریب کلوز ریلیونس تھا ریلیشنشپ تھی اس دور کے ساتھ اور اس دور کے علم کے ساتھ اور اس دور کے علم کے کمال کے ساتھ ہر ہر اس میدان میں نبوت کو علم دیا اور نبی کا علم ہی تو اس کا موجزہ ہوتا ہے نبی کا علم کا کمال ہی اس کا موجزہ ہوتا ہے کوئی اگر کہے کہ یہ تو موجزہ ہے تو بابا اس سے تو انکار نہیں ہے یہ نبی کا علم نبوت یہی اس کا موجزہ ہوتا ہے جو زمانے کے سارے ہنر اور زمانے کے سارے فن اور علم کے جتنے کمال اور گماند ہیں ان کو مسمار کر دیتا ہے اور اپنی فوقیت کو ظاہر کر دیتا ہے ازنی الہی سے پھر وہ ہر ایک سے برند تصور ہوتا ہے اور پھر اس کی دعوت اتباع سچی اور بڑی قدرتی اور نیچرل لگتی ہے لہذا اسی کو تصور لے آئے کہ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو انسانی اکل ترقی کے اور علم انسانی علم ترقی کے اس دور میں داخل ہو چکا تھا جس دور میں آگے سائنس آنے والی تھی جس دور میں مورڈن سائنسز اروج بزید ہونے والی تھی اس پر گفتگو میں انشاء اللہ آگے چل کے گروں گا بھی نہیں کہتا تو آقا علیہ السلام کو پھر وہ موجزات عطا کیے جو قیامت تک سائنس ٹکنالوجی کے ہر ہر میدان میں جو جو ایجادات ہوتی رہیں گی اور وہ اپنے جس جس نقطہ کمال پہ پہنچتی رہیں گی جب نبوت مصطفیٰ کا وقت آیا تو حضور کی نبوت کو علم کا وہ کمال عطا کیا کہ وہ آج سے پندرہ سنیاں قبل سے شروع ہو کر آج تک اور قیامت تک علم انسانی اور سائنس کے علم کے ہر کمال کو مات کرتا جائے گا سائنس اپنے جس جس علم اور فن اور تحقیق اور جستجو میں جب کسی کمال پر پہنچے گی تو اس جگہ جا کے اس پہ آشکار ہوگا کہ یہ وہ حقیقت ہے جو علم مصطفیٰ بیان کر چکا ہے اور وہ علم نبوت محمدی کے سامنے سائنس کا ہر کمال بالاخر سجدہ ریز ہو جائے گا تو لوت علیہ السلام کی بات ہوئی تو ان کو بھی قریہ سے نجات پانے کا جو اللہ کا فضل اس موجزہ کے بیان سے بھی پہلے فرمائے آتینا حکم و علمہ حکم سے مراد نبوت اتا کی اور علم اتا کیا پھر دعوت اور سلمان علیہ السلام کی بات ہم پہلے پچھلی نشست میں کر چکے ہیں تا ہم ان کے ذکر میں پھر تمام انبیاء کا ذکر کر چکے وکلن آتینا حکم و علمہ ہم نے سب کو جب سب انبیاء کو حکمت اتا کی اور علم اتا کیا اور پھر دعوت اور سلمان علیہ السلام کا جو پیریر تھا اس میں سنتوں کا یعنی آپ سمجھیں انڈسٹری کا ایک کنسپٹ ڈیویلپ ہوا تھا تو علم کا بڑا فخر تھا انڈسٹریل نولیج مختلف قسم کی سنتیں وجود میں آنے لگی تھی اور مختلف قسم کی تخلیقات پروڈکٹس بنانے لگے تھے لوگ تو چونکہ انڈسٹری کی طرف علم وجود پہ تھا اور یہ اس دور کے علم کا بڑا کمال تھا تو جب ان کا زمانہ دعوت علیہ السلام کا آیا اور سلمان علیہ السلام کا آیا ان کو تسخیر عطا کی پہاڑوں پر جنات پر ہواوں اور فضاؤں پر اس زمانے کے مطابق تاکہ اس زمانے کے علم نیچے رہ جائیں اور علیہ آزل خیاس جس نبی کو بھی بھیجا الغرض قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ اس نبی کو اس زمانے کے جو مییار علم تھا اور زمانے کا جو علم کا آخری کمال تھا اس سے بھی بلند و بالا شان کے ساتھ بھیجا تو یہ پوزیشن پھر آقا علیہ السلام کی بھی اسی ذرے مذکور ہوتی یہی اصول لہن میں رکھ لیں تو جب آقا علیہ السلام کا ذکر ہوا تو حضور کا ذکر بھی تمام موجزات اور عرضمتوں سے پہلے علم کے ساتھ کیا اعوذ باللہ من الشیطان و جین سورہ علی عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وان کانو من قبل لفیدلال مبین ہم پچھلی نشست میں دوسری آیت کا ذکر کر چکے تھے یہ ایک ہی مضمون چار مختلف مقامات پر چار آیتوں کی صورت میں آیا ہے یہ سورہ علی عمران میں یہاں بھی اللہ پاک نے مومنوں پر حضور کی ولادت کو حضور کی آمت کو اپنا احسان کر کے جترایا ہے اور اس احسان کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلی بات یہی کی ہے کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہارا تذکیہ کرتا ہے پیوریفائی کرتا ہے اور تمہیں کتاب کا اور حکمت کا علم اتا کرتا ہے علم اتا کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان یقدس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ پورا بیان کر کے آگے فرمایا یہ سورہ نسا میں آیت نمبر ایک سو تیرہ ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا آپ کے اوپر بے پایاں فضل ہے بے پایاں رحمت ہے یہی وجہ ہے کہ یہ لاکھ جتن بھی کریں تو آپ کو اپنے راستے سے ہلکا سا فسلنے کے لیے بھی مائل نہیں کر سکتے اور آپ کو بگار بھی کچھ نہیں سکتے آپ کا کچھ بگار بھی نہیں سکتے اللہ کا اتنا فضل اور اللہ کا اتنا رحمت ہے کہ اس نے تمہیں محبوب آپ کو اپنی رحمت سراپا بنا دیا ہے ساری کائناتوں کے لیے اس نے رحمت سراپا رحمت بنا دیا ہے اپنی رحمت کا سراپا بنا دیا ہے اس نے تمہیں اپنا فضل بنا دیا ہے خود اپنی رحمت بنا دیا ہے یہ آپ کا کچھ نہیں بگار سکتے یہ بات کر کے اور پھر جو آقا علیہ السلام کی فضیلت بیان کی فرمایا اور اللہ نے آپ پر کتاب اتا کی اور حکمت اور آپ کو اتنا علم دیا کہ جو جو کچھ بھی کائنات پستو بالا میں آپ جس جس چیز کا علم نہیں رکھتے تھے اللہ نے وہ سارا علم آپ کو دے دیا یہ قرآن کی نفس ہے سورہ نساء ایک سو تیرہ وہ ساری کائناتی حقیقتیں آگئیں جن کا علم از خود حضور کو پہلے نہ تھا ماورائی کائنات ہو گئی طبیعی کائنات ما بعد طبیعی کائنات ماضی کی کائنات حال کی کائنات مستقبل کی کائنات قیامت تک کی کائنات قیامت کے دن کی کائنات بعد از قیامت کی کائنات ما لم تكن تعلم یہ کلمہ عام ہے جس جس شے کا جس جس زمانے کا جس جس دور کا جن جن حقائق کا جن جن وجودات کا جس جس علم و ہنر کا جس جس ہے کہ آپ کو علم نہ تھا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یہ ایک ایریا تھا جس جس چیز کا علم نہ تھا وَعَلَّمَك ہر ہر اس چیز کا آپ کو علم اتا کر دیا گویا محبوب آپ کو علم کا جب چونکہ سب انبیاء پر حضور کی نبوت افضل تھی سب رسولوں کی رسالت سے حضور کی رسالت افضل تھی قرآن نے کہا تھا تِلْكَ الرُسُلُ فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ یہ سب رسول ہیں اور ہمارا قائدہ یہ ہے کہ ہم بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا کرتے ہیں مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ اور فضیلتوں کی جزوی جزوی فضیلتیں بھی دیتے ہیں کلی فضیلت بھی دیتے ہیں جزوی فضیلت کی تو یہ ہے مثلا جیسے کسی سے طور پر کلام کرتے ہیں ہر ایک سے کلام نہیں کرتے سو یہ جزوی فضیلت ہو گئی کسی کو کسی پر وَرَعْفَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ اور کسی کو کلی فضیلت دیتے ہیں کہ تمام درجات میں سب سے بلند کر دیتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اب وہ علم بھی اسی طرح جیسے موجزات میں حضور کے موجزات تمام انبیاء کے جمی موجزات ایک طرف اور آقا علیہ السلام کے موجزات ان پر وسیع تر اور عظیم تر ہیں سب کی نبوتیں رسالتوں پر حضور کی نبوت و رسالت کا درجہ بلند تر ہے ترے سارے اب علوم جمع کر لیں آدم علیہ السلام کا اللہ ما آدم الاسماء کلہا سے شروع کر لیں تمام اشیاء کائنات کے جو خواس اور صفات کا علم اتا کیا وہ جمعی علم جو آدم علیہ السلام کو دیا اس سے لے کر یوسف علیہ السلام کے یعلمو کا من تعویل الاحادیث اس علم تک اور وہاں سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس علم تک کہ جس علم سے عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے پورے پر فضیلت عطا کی اب وہ تمام زمانوں کے علم کی فضیلتوں کو جمع کر لیں اور آقا علیہ السلام کو فرمایا محبوب ان سب سے بڑھ کر آپ کو علم اتا کیا اتنا کہ کسی زمانے میں وجود پذیر ہونے والا اب کوئی علم ایسا نہیں ہوگا قیامت تک کسی دور میں کسی صدی میں آنے والے کسی نئے سے نئے زمانے میں کوئی علم ایسا وجود میں نہیں آئے گا کسی ایسے علم کی تخلیق نہیں ہوگی کسی ایسے علم کی سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی کسی ایسے علم کی ایجاد نہیں ہوگی والا ماکہ جو رب نے آپ کو پہلے عطا نہ کر دی جاؤ جتنے زمانے کائنات کی ابتدا سے آئے اور کائنات کی انتہا تک آتے رہیں گے ان سارے زمانوں کا علم جس جس کا آپ کو از خود علم نہ تھا والا ماکہ اللہ نے وہ سارے علم آپ کو عطا کر دیئے کیوں؟ کہ نبوت کی فضیلت علم سے ہے اور علم اس لیے زیادہ کیا کہ ہر زمانے میں آپ افضل رہیں ہر زمانے میں حضور کی نبوت تب ہی افضل رہ سکتی ہے کہ ہر زمانے کے علم پر علم نبوت محمدی ہر ایک سے عرفہ اور افضل ہو اگر کسی زمانے کا علم اپنی سطح میں حضور کی علم سے بڑھ جائے تو وہ زمانہ مازاللہ نبوت محمدی کی تابیت سے نکل سکتا ہے اس لیے آکر اسلام کو وہ علم محیط اس عالمِ خلق کا علمِ محیط عطا کیا کہ اب کسی زمانے کا سائنس کا علم ٹکنالوجی کا علم میڈیکل سائنس کا علم ایمبریالوجی کا علم کوسمالوجی کا علم فیزکس کا علم وہ جتنے علوم دنیا میں آئیں گے مغیبات کا علم ماضی کا علم مستقبل کا علم اخبار کا علم بیشینگوئیوں کا علم جنگوں کا علم الغرض جو جو انسان کے نفسیات کا علم انسان کی معاشرتیات کا علم سماجیات کا علم سیاسیات کا علم اقتصادیات کا علم الغرض نیات کا علم اور خارجی احوال و آدات و عمال کا علم جو جو کچھ ظہور پذیر ہوتا رہے گا جس کا علم ہو سکتا ہے کسی کو میرے معبوب اللہ نے ہر اس شیئر کا علم آپ کو عطا کر دیا تاکہ کسی زمانے کا کوئی علم علم نبوت محمدی سے اونچا نہ ہو سکے حتیٰ کہ علم نبوت محمدی کے برابر بھی نہ ہو سکے اب یہ کیوں اس لیے کہ آگے جو الفاظ قابل توجہ فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور معبوب آپ کو اتنا علم اتا کیا ہے اللہ نے اتنے وسیع اور عظیم علم سے سرفراز کر دیا ہے کہ یہ علم اللہ رب العزت کا آپ پر فضل عظیم ہے اب آپ غور کیجئے ایک تو اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرما رہا ہے انسان نہیں کہہ رہا ہے یہ بات اللہ کہہ رہا ہے خود فضل بھی اس کا ہے تو اللہ کی تو کوئی شئے بھی غیر عظیم نہیں ہوتی اللہ کی کوئی شئے چھوٹی نہیں ہوتی ہر شئے عظیم ہوتی پھر فضل ہے تو فضل سے بڑھ کر عظیم کیا ہوگا اللہ کا فضل تو ہوتا ہی عظیم ہے لیکن اس عظیم فضل والے رب نے خود بیان کرتے ہو فرمایا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اللہ نے آپ پر فضل کیا اور خود فرمایا فضل بھی عظیم کیا یعنی اتنا عظیم اور وسیع و عریض اور محیط فضل کیا کہ انسانی اکل اس کا تصور بھی نہ کر سکے ہر شئے پر وہ محیط رہے اور انسان کی اکل اس فضلِ عظیم کے نیچے محات رہے اور پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کے لیے جا بجا قرآن مجید نے سورہ جمعہ میں بھی یہی بیان کی ہر جگہ حضور کو عطابی علم بسیط کیا ہے اور حضور آگے جو فنکشن ادا فرما رہے ہیں وہ بھی علم اتا کرنے کا عطا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر جب قرآن کا نزول ہوا تو پہلی وحی بھی علم کی نازل کی گئی جس سے سگنیفیکنس اور ریلیونس معلوم ہو جائے کہ ہر چند ہر ایک نبی کی نبوت علم سے مالا مال کی گئی مگر مصطفیٰ کی نبوت کی تو ابتدا ہی علم سے کی گئی اور اس علم سے جس زمانے میں وہی اتر رہی تھی اس زمانے میں آلہ کا کا جنین کا امبریالوجی کا علم وجود میں بھی نہیں آیا تھا علم مستقبل کی بات کی گئی فیوچرسٹک نولیج کی بات کی جو چودہ پندرہ سو سال کے بعد آج جو علم وجود میں آنے والا تھا بیسویں صدی کا علم ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہیومن سیلز کا اور امبریو کا اور ماں کے رحم کے اندر کہ اس کی تقسیم اور اس کی ڈیویلپمنٹ اور اس کا علاقہ ان چیزوں کو جب دیکھنے کا نولیج انیس سو چالیس کے بعد سٹریٹر نامی سائنس دان نے جب مایکروسکوپ ایجاد کیا تو اس کے بعد یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی وہ علم جو آج سے سمجھیں ستر سال پہلے اس دنیا میں ظہور پذیر ہوا ہے اس علم کی خبر آقا علیہ السلام نے پہلی وحی کی صورت میں امت کو عطا کر دی جس علم پر اطلاع انسانیت کو اور سائنس کو آج سے ستر سال سے شروع ہوئی اور پچھلے پچاس سال میں جو علم ظہور پذیر ہوا ڈیویلپ ہوا ہے امبریالو جی کا وہ علم جو پچھلے پچاس سال میں اپنی صحت پر پہنچا ہے اس سے پہلے غلط مفروضے تھے جو رد ہوتے گئے سائنس کے ذریعے فائنل کریکٹ نولج جو ہے وہ سائنس کے پاس پچھلے پچاس سال کے عرصے میں آیا ہے تو جس علم کی خبر انسان کو اور سائنس کی ترقی کو آج سے پچاس سال کے عرصے کے اندر ملی حضور علیہ السلام کی قرآنی وحی کی ابتدا بھی چودہ سو سال قبل اس علم سے ہوئی خلق الانسان من علق یہ ایک اندازہ دیتا ہے کتنا فیوچرسٹک نولج عطا کیا آقا علیہ السلام کو اور کتنے مستقبل کے زمانوں پر حضور کا المحیط ہوگا اسی طرح ماضی پر بھی محیط ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ریزن بیان کر دی میراج کی شب اس لیے حضور کا علم اتنا صحیح اتنا حق ہے کہ فرمایا کہ اپنی خواہش نفس سے اپنی بشری خواہش سے اپنی انسانی سوچ سے تو وہ بولتے ہی نہیں ہیں ایک لفظ بھی نہیں نکالتے موں سے زبان مبارک سے جو لفظ نکالتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے اگر وہ بزریا جبریل آئی ہو تو قرآن کہلاتی ہے اگر بزریا جبریل نہ آئی ہو تو وہی وہی سنت اور حدیث کہلاتی ہے قرآن کی وہی ہو تو وہی مطلوب ہو جاتی ہے اگر قرآن کی وہی نہ ہو دوسری وہی ہو جو بصورتِ القاہ و الہام قلبِ اثر پہ اللہ کی طرف سے اعلام آیا ہو تو وہ وہی غیر مطلوب ہو جاتی ہے مگر قرآن بھی وہی ہے اور ہر حدیث اور ہر سنت بھی وئی ہے کیونکہ قرآن نے کہا انہوو اللہ وحیوہا کلمہ عام کا جو لفظ بھی حضور مو سے نکالتے ہیں وہ وئی ہے لہٰذا اب انکار کی گنجائش نہ رہی کہ حضور کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ وئی ہے تو ہر لفظ قرآن کا تو نہیں نہ نکالتے قرآن کے علاوہ بھی تو عمر بر گفتگو فرماتے تھے تو گویا قرآن الگ ہو گیا قرآن وہ وئی ہوئی وہ بھی مو سے نکلا جو جبرائیل امین لے کر آئے تھے اور جو عدردن جبرائیل جو حضور علیہ السلام فرماتے رہے قرآن نے اس کو بھی اللہ نے اس کو بھی وحی کا درجہ دے دیا تو چونکہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والا ہر علم ارجنیٹ ہو رہا ہے وحی علم علیہ سے اس لیے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور پھر اللہ رب العزت نے اس پر مہر سبت کر دی فرما کر بڑی قوتوں والے رب نے حضور کو سکھایا ہے اس لیے حضور کا علم کیوں کم تر ہوگا حضور کا علم کیوں نقص والا ہوگا حضور کے علم کے دامن کیوں تنگ ہوگا حضور کے علم میں کیوں کمی اور کجی ہوگی کیوں نقص اور عیب ہوگا یا کچھ زمانے حضور کے علم سے کیوں خارج ہو جائیں گے اس لیے کہ اگر وہ اللہ کی قوتوں سے خارج نہیں ہیں اللہ کی قدرت سے کوئی زمانہ اور کوئی علم خارج نہیں ہے تو وہ سب سے بڑی قوتوں والے رب نے جب علم اپنے مصطفیٰ کو دیا ہے دینے والا رب ہے اور سیکھنے والا محمد مصطفیٰ ہے تو پھر حضور کے علم سے کوئی چیز کیسے خارج ہوگی اور پھر قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان یہ وہی ہے جس نے قرآن سکھایا حضور علیہ السلام کو اور اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کا بیان سکھایا ایکسپریشن بھی سکھایا علم بھی دیا اور اس کا ایکسپریشن اور کمیونیکیٹ کا طریق بھی دیا تو جب اللہ خود معلم ہے حضور علیہ السلام کا اور کتاب جو پڑھائی وہ صرف قرآن ہی نہیں ایک کتاب قرآن ہے اور ایک ادردن قرآن اللہ کا وہ علم ہے جو بطوب بصورت و یہ خفی حضور پر نازل ہوتا ہے تو جب وہ پڑھایا اور ساری کائنات کے اول تا آخر ہر علم پر حضور علیہ السلام کی علم کو محیط کر دیا یہی حضور کی نبوت اور رسالت کی عظمت اور بلندی کا راز ہے آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں اور اگلی گفتگو انشاءاللہ شروع کریں گے اس سے کہ اس نبی کے علم کی ماہیت اور نوعیت کیا ہوتی ہے نیچر کیا ہوتی ہے نبوت کے علم کی وما علینا اللہ البلا اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں